بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بھیجی جاتی ہے کیابنٹ اور شہباز شریف کے پاس وزیراعظم کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں آگے پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹ اس کو اٹھا کے باہر مارتی ہے پارلیمنٹ اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتی ہے اور اپروول نہیں دیتی بلکہ وہ جو آرڈر آتا ہے اس آرڈر کو اڑا کے باہر مارا جاتا ہے اب یہ اتنی بڑی لڑائی چھیڑ دی اتنی بڑی جنگ چھیڑ دی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطابند یال کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف دیکھیں اگر یہ معاملہ اسی طرح سے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی عدالتیں ہیں آپ کی جو عدلیہ ہے وہ صرف انٹوں کی ایک عمارت رہے گی انٹوں کی ایک بیلڈنگ رہے گی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا اصل میں یا اس کی روح کے مطابق اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی کوئی احترام نہیں ہوگا کوئی اس کی اب احترام نہیں کرے گا اور اس کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کرے گا اگر یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے تو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عدالتوں کا احترام مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے دیکھیں یہ ساری سیچویشن اس ٹائم جنرل آسمانیر پوری طرح دیکھ رہے ہیں اور جنرل آسمانیر کے نالج میں ایک ایک چیز آ رہی ہے ابھی جس طرح سے انہوں نے نیسی کی میٹنگ کال کی نیسی کی میٹنگ کے اندر انہوں نے ساری بریفنگ دی پورے ملکی معاملات کے اندر انٹرنیشنل جو معاملات ہیں جو معیشت کے معاملات ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں سارے کے سارے معاملات کے اوپر انہوں نے بریفنگ دی پھر اس کے بعد کور گمانڈرز کونفنس ہوئی کور گمانڈرز کونفنس کے اندر بھی چینل آسکمانی نے تمام کی تمام چیزیں کور کمانڈرز کے سامنے رکھی اور سچویشن رکھی اور سوتحال رکھی کہ کس طریقے سے پاکستان ایک بھاور میں فسا ہوئے کس طریقے سے پاکستان ایک دلدل کے اندر فسا ہوئے اور یہ حکومت براہ حراست اس کی ذمہ دار ہے دیکھیں یہ دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کور کمانڈرز کانفنس کے اندر بھی نیسی کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو نیشنل اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اس کے اندر بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو آپ حرکتیں گرتے پھیر رہے ہیں یہ جو آپ تمکٹ یا مار رہے ہیں یہ جو آپ کرتوٹیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کے معیشت اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی امیجز کو نقصان ہو رہا ہے یہ سارا آپ کی وجہ سے ہے اور خاتہ ہمارے پڑ گیا ہے اور بھگتنا ہمیں پڑا ہے یہ جنرل آسمونی نے تینوں فورمز کے اوپر بڑا دو ٹوک انداز میں بتایا ہے اور جس وقت کور کمانڈرز کونفنس ہوئی کور کمانڈرز کونفنس کے اندر بھی جنرل آسم نیر نے یہ بات سامنے رکھتی تھی کہ یہ حکومت اس قدر ناہل اور اس قدر کرپٹ اس قدر نکمی جاہل اور بے وقوفوں کی منی لانٹرنگ کرنے والوں کی حکومت ہے کہ ان سے آپ کوئی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے اور ان سے کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی اور اس کونفنس کے اندر ہے دیکھیں یہ بڑی سینسٹیو انفرمیشن ہے بہت سینسٹیو انفرمیشن ہے بڑی حساس انفرمیشن ہے اس کونفنس کے اندر تمام کے تمام کور کمانڈرز نے جنرل آسم نیر کو اپریشیٹ کیا اور جنرل آسم نیر کو بتایا ہے کہ واقعی میں اس حکومت نے جو حالت کر دی ہے ملک کی اس کے بعد تو پاکستان کا سروائیول مشکل ہو گیا پاکستان کی بقا خطرے میں بڑھ گئی ہے اور انہوں نے چانل آسم نیر کو پورا اختیار دیا پوری پاور دی پوری اتھارٹی دی کہ یہ آپ کے پاس پوری پاور ہے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پاکستان بچانے کے لیے استعمال کریں پاکستان کیونکہ اس دائم خطرے میں پڑھ چکا ہے اور اس حکومت نے دو اہداروں کے درمیان جو لڑائی پیدا کی ہے اگزیکیٹیو پارلمنٹ اور دوسری طرف کون ہے دوسری طرف عدلیہ یعنی کہ سپریم کورڈ پاکستان ہے پوری کی پوری اب آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں جتنے بکلہ ہیں جتنی بار اسوسییشن ہیں جتنے اس ٹائم تنسیم میں ہیں بکلہ کی وہ ساری کے ساری چڑکوں کی اوپر ہیں حالانکہ یہ بکلہ کے اندر بھرپور پیسہ چلا رہے ہیں اور ان کے اندر پیسہ پھینک رہے ہیں بہت ساری جو بار اسوسییشن ان کے صدروں کو ان کے چیئرمن کو ان کے لوگوں کو ان کے نمائندوں کو خریدنے کی اس ٹائم بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور خریدہ بھی جا رہا ہے ان کو خریدہ بھی گیا ہے ان کو خرید کے ان کو پیسہ دے کے ان کو بریف کیس دے کے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈال کے ان کو خریدہ بھی گیا ہے اور حکومت کے حد میں بیانات بھی دلوائے جا رہے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے کیونکہ چودری اتزاز احسن اور پاکستان کے جتنے ٹاپ کے لائرز ہیں اس سارے کے سارے اس ٹائم حکومت کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے اس حکومت نے جو بیڑا گھرک کیا ہے وہ اگر ہم مزید ان کو ٹائم دیں گے مزید وقت دیں گے تو یہ چیف جچس کے اوپر بھی چڑھ دوڑیں گے یہ عدلیہ کے اوپر بھی چڑھ دوڑیں گے اور یہ عدلیہ کی عزت احترام اور اس کا وقار اس کے فیصلے کے اوپر عمل درامت یہ تمام چیزیں انہوں نے اس کے دھچیاں اڑا دینی ہیں اس کے بعد پھر آپ کسی کا کسی کا کوئی احترام نہیں ہوگا عدلیہ کا کوئی اس کے حکم کے اوپر بات تھی مانے گا کوئی اس کے حکم کے اوپر نہیں چلے گا تو یہ بڑی حالات یہ بڑے خانہ جنگی والے حالات آگے پیدا ہو جانے ہیں اس لئے مقلہ نے بھی بھرپور طریقے سے اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے اعلان کیا ساتھ ہی جنرل آسم انیر اس لئے بھرپور طریقے سے فرنٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو پیغام دیا کہ آپ مزاخرات کریں بات چیت کریں ڈائلوگ کریں اور اگر آپ نے ڈائلوگ کر کے یہ سیچویشن کنٹرول نہ کی تو یہ پاکستان کے لئے بڑا خطرناک ہے یہ والی باتیں جنرل آسم انیر نے جو نیس ای کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی پتا آتی تھی اور جب نیشنل اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اس کے اندر بھی جنرل آسم انیر نے بڑا توٹو کنداز میں کہا تھا بڑا کھولے عام کہ اب اب یہ جو آپ اس ٹائم کھلوار کر رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ یہ بند کریں الیکشن سے جو آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس سے نہ بھاگیں الیکشن دیکھیں یہ جنرل آسم انیر نے بھی کہا کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہی اصل میں طاقت کا مرکز ہے عوامی اصل میں طاقت کا محور ہے اور عوام کے پاس جانے سے آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے تو اب یہ عید سے پہلے پہلے اس حکومت کو فارق کرنا ہے یہ تیہ ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی انہوں نے کھلم کھلا توہین عدالت کر دی ہے اس کا حکم باننے سے انکار کر دیا دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا سخت پریشر ہے اس حکومت کے اوپر اور وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں اگر یہ بات نہیں مانتے اگر یہ بات اچھے بچوں کی طرح نہیں سنتے تو پھر ان کو ڈنڈا دیا جائے گا ڈنڈا ابھی بھی دیا گیا ان کو اسی وجہ سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اسی وجہ سے بار بار مذاقرات کی حالانکہ یہ لوگ تو حکومت کے اندر بیٹھ کے تو مذاقرات کی بات کرتے ہی نہیں تھے بہت چارے لوگ نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے بہت چارے لوگ مذاقرات کی آج بات کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ان کو اس چیز کا پتہ چل گیا ان کو ریلائز ہو گیا ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم نے مذاقرات نہ کی اگر ہم نے ڈائلوگ نہ کیا بات چیت نہ کی تو یہ تو ہمارا سب کچھ گلے پڑ جانا ہے اور ہمارے لیے یہ تو چیزیں الٹی پڑ جانی ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سچویشن کو اور یہ پاکستان کے لیے پاکستان کو ہم اس میں سے دلدل میں سے نکالنا چاہتی ہیں تو پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چاہیں اور اگر الیکشن کے اندر ہی جاتے ہیں تو بس پھر یہ ایک دو دن کا معاملہ ہے یہ کوئی چوبیس سی اٹھالیس گھٹے کا معاملہ ہے اس کے بعد پھر حکومت کا حکومت زیادہ دین نہیں رہے گی تو پھر اس کے بعد جرنل آسم نیر نے آ کے ہی ایکشن لینا ہے اور یہ ایت سے پہلے پہلے زیادہ زیادہ یہ عید نکالنے کے بعد تو پھر اس حکومت کا وجود زیادہ دیتا رہنے والے نہیں ہے حکومت پھر فارغ ہو جانی ہے اور یہ حکومت گھر بھیجی چانی ہے موسیقی